بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں سید سجاد حسین نکری آج جس شخصیت سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے یہ کسی تارب کے موتاج نہیں ہے ان کا اسم گرامی ہے حاجی مصدق حسین مناس صاحب جو پچھلے کئی سالوں سے سوشل ورک کرتے آ رہے ہیں ایک اچھے سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں علاقائی اعتبار سے بھی انہوں نے کافی نام کمائیا ہے اور یہ ہماری شیعہ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں جس کا نام ہے اسلامی پراغرسیو ایسوشیشن اوڑی جناب آپ سے یہ پوچھیں گے ہم کے یہ اسلامی پراغرسیو ایسوشیشن کا انقاض آپ نے کب کیا یہ کب سے بنی تو کیا یہ اوڑی میں ہے یا اس سے بار بھی آپ کی جی سید سجاد حسین صاحب میں تو سب سے پہلے آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر اس دور دراز علاقے میں پہنچے ہیں تو یہ علاقہ جو ہے بورڈر پر ہے یہ ایکٹیو لائن پر ہے اور اس دور دراز علاقے میں کافی کم لوگ آتے ہیں کہ یہاں پر ایک کی حالات کو جاننے کیلئے لیکن ہم مشکور ہیں آپ کے کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور آپ کا کہنا ہے کہ اسلامی پروسیشن کی بنیاد جو ہے یہ ہم نے انیس سو پچھتر میں ڈالی تھی اور مجھے شوق تھا کالج کے دنوں ہی سے کہ میں ایک ایسی ایسوشیشن بنا ہوں جس میں ہم لوگ گریبوں کی اور علاقے میں جو جو نفرت کی دیواریں ہیں جیسے بچے لوگ جو ہیں انوالوں ہوتے ہیں سگریٹ میں بیڑی میں یعنی ڈرگز کے ہنشیات سے دور کرنے کے اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے انیس سو پچھتر میں بنائی تھی اور انیس سو پچھتر سے لے کر آج تک ہم نے اس پر اس پر ہم کیا ہے یہ جو اسلامی پروسیشن اوڑی ہے یہ صرف ہمارے اوڑی تک ہی محدود ہے اوڑی کے دائرے سے باہر نہیں ہے کیونکہ اوڑی کا بہت بڑا علاقہ ہے اوڑی جو ہے یہ ایک سیکٹر ہے سب ڈیوزن ہے تو اس لیے مطلب یہاں پر کافی کام کرنا تھا اور ہر علاقہ جو تھا ہمارے جو علاقے تھے ان میں مسجدیں نہیں تھیں اگلا سوال آپ سے یہ کریں گے آپ نے اس دور میں انیس سو پچھتر سے لے کے یہاں تک آپ اس وقت جوان تھے آج ماشاءاللہ آپ بزرگ ہو چکے ہیں تو اس وقت سے اس وقت تک آپ نے کتنے کام کیے کس طرح کے کام کیے خاص طرح سوسائیٹی کے لیے اور اوڑی کے لیے یا اوڑی سے باہر دیکھئے سب سے پہلے میں میرا جو فوکس رہا ہے وہ ایڈوکیشن کی طرح رہا ہے کیونکہ میں نے یہاں سے بچوں کو بہت زیادہ ان کی رغمت جو ہے وہ دلائی ہے تعلیم کی طرح کیونکہ تعلیم جو ہے تعلیمی سے انسان آگے بڑھ سکتا ہے اور میں نے ان کے پیرنٹس کو یہاں پر یہاں پر بہت بڑا ایک ظلم کرتے تھے ہمارے جو بزرگ لوگ تھے کہ انہوں نے بچوں کو پڑھانے کا بلکل عید نہ پڑھانے کا عید کیا تھا لیکن ہم نے اس پروگرام کو بہت زبردست فوقیت دی اور ہم نے بچوں کی تعلیم کی طرف بہت زیادہ رغمت دی اور اللہ کے فضل سے آج جس گھر میں اگر دو گریجویٹ ہیں لڑکے اس کے علاوہ میں آپ سے پوچھتا نہ چاہتا ہوں کہ آپ کی جو ترقی کے کام کی جو پہلے سے رفتار تھی اس میں کمی محسوس ہو رہی ہے یہ کیا کورڈ کی وجہ سے کمی آئی ہے یا پھر لوگوں نے آپ کو کارپریٹ نہیں کیا میں دیکھئے دیکھئے میرا میرا دل جو ایک سوشل ورکر ہوتا ہے اس کا دل کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے سوستی اس میں کبھی نہیں آتی ہے لیکن کیونکہ میں نے اپنا اس وقت انیس سو پچھتر سے لے کر دو ہزار پانچ تک مجھے یاد ہے کہ میں نے بیس مسجدیں بنائی تھی لیکن دو ہزار پانچ میں جب زلزلہ آیا تو اس میں سب کی سب وہ مسجدیں جو اس کے بعد آپ نے نتیس مسجدیں بنائی یہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے جی اس کے بعد میں نے دو ہزار پانچ کے بعد میں نے نتیس مسجدیں ضرور یہ ہے بالکل یہ بنائی یہ اس سے میں یہ جو ہمارے پاس ہم نے پہلے پورا آپ کے ہسٹری پڑھی ہے جو آپ نے نتیس مسجدیں بنوائی ہیں جناب اس وقت جو اس میں ہر مسجد میں ایک مولانا ہونا چاہیے کیا ان کو وہاں پہ جگہ دی ہے آپ نے دیکھئے اس میں میں بلکل یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ پوچھا سوال بات یہ ہے کہ میں ایک مولانا نہیں ہوں میں ایک سوشل ورکر ہوں اور پولٹیکس سے بھی میرا تھوڑا چھوٹا موٹا ایک رابطہ ہے کس پارٹی صاحب میں پارٹی ہے میری انسانیت کی پارٹی ہے ویسے تو ابھی تو ابھی تو میں کیا کہوں کہیں دیکھتے ہیں ابھی ابھی تو ابھی تو ایسا نہیں ہے لیکن ایک بات میں دکھاؤں ہوں آپ کو یہ ضرور آپ یہ سمجھ لیں گے کہ میرا جو رفتار تھی اسلامی پروگرسیشن کی وہ اس لیے تھی کہ میرے اوڑی میں کافی محرم کے جروز جو تھے یہ یہاں کام نکلتے تھے بودھنا ہونے کے برابر انیس سو پچھتر میں ہم نے کمبل کورٹ سے ہی محرم کے جروز کا آغاز کیا تھا اور ہمارے جو علاقے ہیں یہاں پر ان علاقوں میں کوئی مسجدیں نہیں تھی نہ امام بارگاہ زیادہ تھے تو ابھی ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ہر گاؤں میں ایک مسجد بنا ہی ہے اور ابھی انتیس مسجدیں جو آپ نے ذکر کیا بلکل یہ لوگوں کی ضروریات تھی اور یہ مسجدیں کیا ہیں کس کیا کام کرتی ہیں مسجدوں کا کیا کام ہے صرف عبادت کرنا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہم نے تبلیغی کام بھی اس میں کرتے ہیں ہم لوگ مدرسے جو ہیں ہمارے مدرسے جو ہیں یعنی مسجدوں میں جو مولانا ہیں چھوٹے چھوٹے مولانا وہ پڑھاتے ہیں اور دوسری نمبر پر آہ اس میں ہم لوگ محرم کے یہ جو دس دے رہے محرم میں بزابتہ ہم یہاں پر مجیلسیں کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں مجیلسیں کرتے ہیں دو ہزار انیس میں لگ بگ یا اس سے پہلے دوہزار اٹھارہ میں آپ نے ایک سو پچیس شادیاں کرائی تھی جمہو کشمیر آہ کہ ایک بہت بڑا اجتماع ہوا تھا اور خاص کا سرنگر ہوئی تھی یہ شادیاں اس میں آہ ساری لڑکیاں شیعہ تھی یا اس میں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہم لوگ صرف شیعہ کوئی نہیں بلکہ اپنے سنی بھائیوں کی بھی جو یتیم بچیوں ہوتی ہیں ان کی شادیاں کرواتے ہیں اور اس میں ہمارا وہ بہت بہت نہیں ہے کیونکہ گربت شیعہ سنی نہیں دیکھتے گربت جو ہے یہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے البتہ آپ کو تو الفارمیشن ایک سو پانچ شادیوں کی ہے لیکن میں آپ کو دو ہزار پندرہ کی بات بولوں کہ دو ہزار پندرہ جب سیلاب آیا تو سیلاب میں ہم نے سیلاب ہونے کے بعد اٹھتیس جوڑوں کی شادیاں نوگام ہائرس کینٹری میں ہم نے دو ہزار پندرہ میں کروائی اس کے بعد دو ہزار سولہ جب آیا تو ہم نے ستر شادیاں اسی جگہ پر اسی ہائرس کینٹری میں دوسرے سال کرائی اور تیسرے سال دو ہزار ستارہ میں مجھے اچھی پر کے یاد ہے کہ امر سنگھ کلب میں ہم نے پچھتر جوڑوں کی شادیاں کرائی اور پھر دو ہزار اٹھارہ میں یہ ایک سو پانچ کی جو بات کر رہے ہیں یہ دو ہزار اٹھارہ میں ہم نے امر سنگھ کلب میں امر سنگھ جو آم وہ حال ہے اس کے مطلب پورا سین تو وہ پورے طریقے سے اس میں ایک سو پانچ جوڑوں کی شادیاں کروائی تھی اور دو ہزار انیس میں ہم نے ہر گاؤں میں جا کر ڈسٹرک وائز ہم نے ایٹی تھری شادیاں کر رہا ہے ترہی تری سے شادیاں لیکن انفورچونیٹ کہ دو ہزار بیس میں ہم نے کوئی شادی نہیں کرا سکی کیونکہ کورٹ کی وجہ سے اب دو ہزار اکیس میں انشاءاللہ ہمارا دو ہزار اکیس میں ہمارے لوگ جڑ گئے ہیں اب پھر انشاءاللہ ابھی تک تو میں ارادہ کرتا ہوں کہ پچپن شادیاں جو ہیں وہ تو ہم انشاءاللہ نومبر کے پہلے ہفتے میں کروائیں گے اگر ہم کو کوئی اچھا ڈونر مل گیا تو انشاءاللہ یہ شادیاں سو تک بھی جا سکتی ہیں لیکن ابھی ہمارے ہاتھ تھوڑے بند ہیں کیونکہ ہمارے پاس ابھی ڈونر جو ہے ڈونر کم ہے اچھا جی تو اس میں آپ کتنی مدد کر دیتے ہیں جو دیکھئے ہم ہر شادی پر کم سے کم پچاس ہزار بزاب تک خرچ کرتے ہیں اس میں سامان ہوتا ہے اور بچی بچیوں کے پانچ پانچ جوڑے اس کے دولن کے سوٹ دولہ کا وہ شہروانی بغیرہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ تمام جو کچن کا سامان ہوتا ہے بچی کو دینا وہ سارا ایک گریب باب کے اوپر ایک گریب باب کے اوپر جو اثرات پڑتے ہیں شادی کے اس کے کمرے آپ اس کو بچا دیتے ہیں اس کے کمرے میں جو مطلب اس کا آخر میں یہ ایک سوال میں آپ سے کہتے ہیں کہ میں ایک مطلب پولٹیشن بھی ہوں ہیں بھی آپ تو میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ کس پارٹی سے ہیں میں یہ کہوں گا کہ جو سوشل ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں یا پولٹیشن لوگ ہوتے ہیں یہ ان کی نظر سب پہ ہوتی ہے ان کے پاس کوئی مذہبی یا کوئی بید باؤ نہیں ہوتا تو کیا آپ بھی ایسا بلکل میرے پاس بھی کوئی بید باؤ نہیں ہے اور اب یقین مانو ہم لوگوں نے جو ایک سو پانچ شادیاں کروائی تھی اس میں پچیس جوڑے جو تھے وہ سنت بھائیوں کے تھے اور ان لوگوں کے تھے یہ یقین بجیہ تھے اب کچھ یہاں پہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو کمل کوٹ میں خاص کر اللہ کا ماریاں کمل کوٹ شادراد دولانجا یہ ہمارے اس میں اٹھارہ مطلب گاؤں آتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب جو پہلے کی رفتار سے جو کام کرتے تھے اب نہیں کرتے یا وہ ہم سے نراز ہیں یا پھر کیا مسئلہ کچھ ہے اس میں یا کوئی آپ کے کام میں رکاورٹ ڈال رہا تھا نہیں دیکھئے دیکھئے اس میں کوئی کسی نے مجھے رکاورٹ نہیں ڈالی ہے میرا جو توجہ تھی دو ہزار چودہ میں چودہ میں زیادہ تر سرنگر اور گرنوہ کے علاقوں میں ہوئی کیونکہ ہم سے زیادہ وہ لوگ متاثر ہو گئے تھے میں نے میں نے خود اپنی آنکھوں سے آٹھ جوڑے آٹھ بچیوں کا ایسے دیکھی کہ جن کا سامان سارا جمع تھا اور سلاب نے ایک دم ان کے سمان پر پانی پھیر دیا اور وہ بجاری ایک مہنے تک وہ اسی طرح پریشان آ رہی تو اسی سال میں نے آم آ اپریل کے مہنے میں یہ پہ کر لیا کیونکہ اکتوبر میں دو ہزار پانچ چودہ میں دو ہزار چودہ میں زلزلہ آیا تھا زلزلہ آیا تھا زلزلہ نہیں سیلاب آیا تھا سینگر میں دو ہزار چودہ میں اس میں پورا ان بجاریوں کا وہ سامان جو تھا وہ سارا ختم ہو گیا تھا جو اس باپ نے بجارے نے بسترہ برتن وغیرہ پھر میں نے ان سے رشت لی کہ آپ کا کتنا سامان اس میں ڈوبا ہے انہوں نے مجھے رشت لی اسی پیٹیرن پر ہم نے فکس کیا کہ بھائی آگر اس کا باپ دے سکتا ہے چلو اس کے باپ کو اسمان سیرا ختم ہو گیا اب ہم دینے کے لیے کھڑے ہوئے اس کے ساتھی جو گئے جاپری کونسل آف جمعور کشمیر جو گیا اس میں جو جاپری کونسل آف جمعور کشمیر جو ہے اس میں آہ جو دوزار چودہ میں یا باقی جو باقی کشمیر میں بھی آپ میں اس میں کام کرتے جمعور کشمیر بہت سار جگہ پر کام کیا ہم نے سیلاب کے دوران میں ہم ہم نے سونا باری سونا باری ایک جگہ ہے بانڈی پورا میں وہاں سونا باری نو گام میں ایک ہی دن میں ہم نے سونا سو پیکٹ 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 بنا کر وہ ان کو ملعب راشن کے دیئے تھے اس میں اس میں کوئی بارہ ایٹم تھے اگلا سوال جو ہے وہ آپ کے علاقے سے ہے علاقہ کمل کوٹ میں اکثر یہ شکایات رہتی ہے خاص کر مبائل نیٹ ورک کی حالانکہ ٹاور لگ چکے ہیں اپلیکیشن ہے اس کی سب کے پاس بھی گئی ہیں اور بہت بار میڈیا میں بھی آیا اس کا تو اس بارے میں کہیں آپ بھی کوئی آواز بلند کرتے ہیں دیکھئے ہماری آواز زبردست دیکھا ہے ہم نے کو جیو والوں نے بولا کہ آپ لوگ کیا کام کرو کہ آپ کے فوج جو ہے وہ ہم کو پرمیشن نے لیتی ہے وہ ہم کو یہاں پر نئی مطلب الاؤ کر رہی ہے تو لیکن ہمارے کمانڈر صاحب نے اور ایٹ آر آر کے سیو صاحب نے ہم کو بضابطہ انہوں نے وعدہ دیا کہ آپ جیو والوں کو بولو اگر جہاں کہیں ہماری ضرورت آتی ہے تو ہم وہاں پر تیار ہیں کھڑے ہیں اب انہوں نے ہمارے ابھی مطلب فوج کی طرف سے کوئی این او سی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی انسٹال کرنا جو ہے وہ جیو والوں نے ہے اگر مجھے لگتا ہے جیو والے اس میں تھوڑا جیسا بھی ملدہ حمد کریں گے تو یہ ٹاور ہمارا لگ جائے گا لیکن اس میں پرمیشن کی کوئی دکھت نہیں ہے اور آج بھی اگر آج بھی اگر جیو والوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم کوئی اس کی پرابلم ہے تو میں ایٹ آر آر کے سیو صاحب سے اور ہمارے برگیڈ کمانڈر جو ٹویل انفینٹری برگیڈ ہیں میں ان سے ریکویسٹ کر کے ان کو بضابطہ ہم پرمیشن دلائیں گے کیونکہ یہ ہمارے دس ہزار لوگوں کی آبادی کا مسئلہ ہے کہ جس میں نیٹ ورک سے یہ معروم ہیں اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ میرا ایک یہاں پر ایک بچہ تھا مسائے میں وہ علیمت میں پڑھ رہا تھا اور وہ کیا مطلب ایک کیونکہ یہاں پر ظاہر بات ہے کہ جب نیٹ نہیں ہے تو اوپر پاڑیوں میں چڑھ جاتے ہیں پاڑیوں میں چڑھ کر پھر وہ کیا کم کرتے ہیں کہ پاڑیوں میں چڑھ کر نیٹ ورک بڑا تھا اس کے پاس جاگر یہ بیٹھ گیا اور اپنا وڈس اپ چلانے لگا جب چلانے لگا تو ایک سامپ آیا اس کو پیچھے اس کے کمر میں اس کو کٹ دیا اور بیٹھ میں یہ پرابلم ہوئی کہ اس کو انجیکشن نہیں ملا اس ایرئے میں پھر وہ جب تک سرنگر پہنچا وہ بجارے کا آخری مطلب سانس ہو گیا وہ مر گیا تو کارن اس کا یہی تھا کہ نیٹ ورک نہ ہونے کے وجہ سے جاڑی میں جا کے بیٹھنا بچوں کو پرابلم ہوتی ہے تو کافی اس حد تک ایک بہت بڑی دکت ہے مغرب جیو کی پر آخری میں یہ آپ سے ایک اور سوال کروں گا کہ یہاں پہ انجمنہ اور کافی امامیاں اور اسلامی پرگرسیو اسیسیشن یا باقی جو اسلامی پرگرسیو اسیسیشن کو چھوڑ کے جو لوکل انجیو یہاں پہ کام کرتی خاص کر شیعہ کمیٹی کے لیے اس میں کچھ آپسی تضاد تھا جو کہ سننے میں آیا آج تہہ ہوا بلکل بلکل دیکھئے ہم ہمیشہ جو بھی پرابلم ہو اس کو ہم بیٹھ کر حل کرتے ہیں یہاں ہمارے سننی بھائی ہیں شیعہ بھائی ہیں شیعوں شیعوں میں تضاد انجمنہ امامیاں میں اور اسلامی پرگرسیو اسیسیشن میں کوئی تضاد تھا وہ کچھ جروز کو اگٹھا چلانے میں تو وہ انشاءاللہ وہ روٹ کا مسئلہ تھا تو وہ روٹ ہم نے چینج کر دیا اسی روٹ سے جس سے وہ بھی چاہتے تھے اور ہم بھی چاہتے تھے تو اسی روٹ سے وہ جروز ہوگا انشاءاللہ کل کا جروز آپ دیکھیں گے بہت اچھا جروز ہوگا اور ہم لوگوں نے جروز سے پہلے یہ چیز کی ہے کہ ہم لوگوں یعنی جو اس وقت آپس میں دوری رکھنا سوشل ڈسٹنس کا اس کا ہم نے پورا پالن کیا ہے ایک تو ہم نے ماسک کا ان کو بولایا کہ سب ماسک رکھنا دوسرے نمبر پر آپس میں تھوڑا دوری بنا کر رکھنا تاکہ مطلب کورڈ سے کورڈ نائنٹی کا پھر ایک دفعہ سمیں نہ آ جائے جس میں ہم لوگ پرشان ہیں سر آخری سوال پوچھوں گا اور آپ کو میں اس کے بعد تنگ نہیں کروں گا بلو بلو آپ سیاست میں آئیں گے الیکشن لڑیں گے دیکھیں ابھی تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کیونکہ ابھی تو میرے پاس ایسے لوگوں کے کام پڑے ہوئے اگر بوت ہیں تو آپ الیکشن لڑیں گے دیکھیں اس وقت تو جمہور کشمیر کے اندر جعفری کونسل آف جمہور کشمیر جو ہے جو ہم ماسک میں ریجلز کراتے ہیں ہمارے ایک سو پچیس ممبر ہیں پورے جمہور کشمیر کے لڑوں جس میں پونش میں ہیں ہمارے نہیں میں ایسا ایسا کچھ نہیں ہے والا اب وہ تو دیکھتے ہیں آگے آگے ہوتا ہے کیا لیکن ابھی میں کچھ ایسا نہیں ایسا میرا ابھی دماغ میں یہ چیز نہیں ہے چلو شکریہ اللہ حافظ یہ تھے خاجی مسدق حسین منات صاحب جن سے ہماری ایک خاص بات ہوئی تو ان کا تعاون دینے کے لئے ہم بھی شکریہ دائے کرتے ہیں اللہ حافظ